ان سب یہ ابھی تک جو ہم نے آج پورا دن دیکھا ہے جیسے ہم ابھی پہلے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ پر امن جو ہے وہ یہ دن گزرا ہے جو خدشات تھے جو بیانات تھے کہیں سے کہا گیا کہ جی کے پی کے لوگ آگئے ہیں رانہ سر ناولانے کے جی پانسا لوگ فساد کریں گے داخلے پر پابندی لگا دی گئی علی امین گنڈا پور کے تو یہ چیزیں تو تھی لیکن اوورال جو آج کی سیچویشن رہی ہے اس میں ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دھاندلی ہوئی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا ہے آج ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں اکا دکا واقعات ضرور سامنے آئے ہیں بٹ آپ کو واقعی ابھی تک لگتا ہے کہ ایس سچ کوئی کوشش نہیں کی گئی دھاندلی کی رگنگ کی آج کے دن تک پری پول رگنگ کو آپ رگنگے نہیں سمجھتا ہے پری پول رگنگ کو آپ رگنگے نہیں سمجھتا ہے آج کے دن کی میں بات کر رہی ہوں آج کے دن تیس چالیس پچاس لاکھ آدمی دھروں سے باہر نکل آتے تو پھر کیا ہوتا تو وہ عدم استحقام کا خطرہ تو نہیں مول لے سکتے تھے آج کے دن کوئی بڑے پیمانہ پر گڑھ بڑھ نہیں ہوئی ہے شیخ اوپرا میں بیسے چھے سو بوٹ ڈالے ہیں اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ افسر رہے ہیں جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا ہے یہ صرف فیصل آباز میں بھی بیسے آج حلقے میں سڑک بن رہی تھی آج کے دن فیاضی کا مظاہرہ نہ کریں کیا ہوا نہیں آج کے دن کا کیا سوال ہے نہیں میں نے صرف آج کے دن کی بات کے میں کوئی فیاضی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہوں میں نے تو سوال رکھا ہے اور دوسرا یہ جو آپ سڑک بنانے کی ابھی بات کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ دیکٹر صاحب نے وہ پوائنٹ ایکسپلین کر دیا میرا خیال ہے سادیہ کہ حمزہ اپنی پولیس اور اپنی ڈسٹریکٹ مینجمنٹ پہ ہی ریلائے کرتے رہ گئے اور اسی وجہ سے جو ڈیسپریشن تھی شہباز گل کو گرفتار کرنا اور جی بہت سے سخت واقعات ویرہ کی ہیں ان کو سپورٹ ملی نہیں ہے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں ملی ہے ابھی ویسے اس وقت تو ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں یہ ابھی پتا چلے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے آپ کو پکا یقین ہے یعنی ہونا ہے ایک سوال آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں نہیں دیکھیں آپ مجھے بات کرنے دیں آپ مجھے بات کرنے دیں دیکھیں بات کرنے ویدال ڈیو رسپیکٹ آپ انہیں جانتے نہیں ہیں میں انہیں انہوں سے ستر سے جانتا ہوں شریف خاندان کو جب میں لاہور گیا تھا میں نے سوہبان لوگوں سے سنا ہمیں تو کوئی تجربہ نہیں تھا سکسٹی نائن میں میں لاہور گیا تھا کہ ڈکن چوری ہو جاتے ہیں مین اولز کے اور وہ ڈکن کہاں جاتے ہیں آپ انہیں جانتے نہیں ہیں ابھی وہ آخری کوشش کریں گے یہ ہو نہیں سکتا آخری عمر میں کوئی آتے نہیں بدل جاتی یہ پچاس ساٹھ ستر سال کی تربیت ہے اس کاروبار کی اور میں مطلب بڑے احترام کے ساتھ آپ سے ارز کرتا ہوں ابھی ذرا توقع فرمائیں ابھی ذرا انتظار کریں تین چار پانچ گھنٹے اور جب تک بقائدہ ریزرٹ جو ہے وہ اعلان نہیں ہو جاتا اگر ووٹروں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں گمنام صرف یہ بتانے پہ کہ میرا ووٹ کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے اور میرا پولنگ سٹیشن بدل دیا گیا ہے اس پہ دھمکی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ڈس ہون کریں اور شکایت کریں محید پیرزاد تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جو چار چھے گھنٹے باقی ہیں اس میں کوئی کرشمہ دکھانے کی وہ کوشش نہیں کریں گے میرا خیال ہے دکھا نہیں سکتے پالیسی یہ نظر آتی ہے جو فیصلہ کن قوتیں ہیں ان کے پالیسی یہ نظر آتی ہے کہ زیادہ کرشمہ سازی کی اجازت نہ دی جائے لیکن یہ کہ وہ کوشش نہیں کریں گے یہ تو ہو نہیں سکتا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی پوری کوشش کریں گے سارا کاروبار وہ جانتے ہیں دیکھئے انیس سو ستر میں جماعت اسلامی کے امیدوار تھے اسد گیلانی صاحب ان کے خلاق نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے مہرے پکڑ لیں جیلی ووٹ پکڑ لیے جیلی شناختی کارٹ پکڑ لیے اب تو جیلی شناختی کارٹ نہیں بن سکتے آسانی سے اور بنائیں تو پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان سے سعودہ کیا گیا سعودہ یہ ہوا جماعت اسلامی کے ساتھ کہ قومی اسمبلی کی سیٹ انہیں دے دی جائے گی صبح اسمبلی کی نواز شریف صاحب رکھ لیں گے ابھی ذرا انتظار تو فرمائیں ابھی دیکھیں اتنے جلدی نہ کریں یہ حارون صاحب مجھے ہی بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ خود پاکستان مسمنگ نواز کی کیمپینز کے اندر اس وقت ان تمام افراد کے لیے جو کہ نون لیگ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ لوٹے ہیں ان کے گھروں کا گھراؤ کر لو ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو اور ابھی پھر انہی لوگوں کو اگر واپس تبدیل کیا گیا تو وہ لوٹے کس طریقے سے ریجیکٹ ہونے چاہیے یہ نیرٹیو عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا رہا لیکن یہاں پر نون لیگ کے لوگوں نے جن کو ٹکٹس دیے جو لوٹے ہیں جو نکل آئے پاکستان تحریک انصاف کے منحر فراقین ہیں ان کو ٹکٹس دیے گئے ان کو نواز آ گیا اور اپنے ورکرز کو اپنے لوگوں کو پاکستان مسلم نواز نے جو ہے وہ ایک طریقے سے نظر انداز کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے وہاں پر پاکستان مسلم نواز کے اندر جو ڈیفرنسز ہیں ریزنٹمنٹ ہے وہ بڑی اس فیصلے کے بعد یہ صحیح ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے ارشاد عارف صاحب نے اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی امید ہو آر جو رنر اپ رہا ہو یا کبھی جیتا ہو یا جیتنے کے امید رکھتا ہو وہ سرنڈر تو نہیں کر سکتا سیاست کوئی نظریاتی سیاست تو نہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی نظریاتی سیاست ایسے ایک نعرہ ہے یہ ایکسپشنل ہی ہوتی ہے جیسے فارٹی سکس میں تھی اس میں بھی سب امیدوار نظریاتی نہیں تھے سیاست نظریاتی تھی تو یہ تو ظاہر ہے بلکل واضح ہے کہ نونلی کے لوگ انتھوزیاسٹک نہیں تھے پھر سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا موقف قبول کر لیا ہے قوم نے دیکھئے قومی خودداری کی تحریک آزادی کی تحریک کی طرح ہی ہوتی ہے یعنی یہ جو بے بسی کا احساس ہے اور توہین کا احساس ہے اور یہ احساس ہے کہ بھئے ہم بہت مجبور کر دیے گئے ہیں اور ہمارا مستقبل خطرے میں ہے آنے والی نسلوں کا مستقبل خطرے میں ہے ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے افرات ذر بہت زیادہ ہو سکتی ہے ایک خوف ہے اور اس سے نکلنے کے لئے ظاہر ہے لوگ ہاتھ پاؤں ماریں گے اب یہ جو طاقت کیا چونکہ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے پاور انٹاکسیکیشن ایسی ہولناک چیز ہے امام شافی نے کہا تھا جنہیں بہت صاحب بصیرت سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان جیسی فراست کے لوگ تاریخ میں کم پیدا ہوئے ہیں مسلم ہسٹری میں پوری میں انہوں نے کہا تھا میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی آدمی نے شراب پیو اور وہ نشے میں نہ ہو مگر یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور وہ نشے میں نہ ہو پاور انٹاکسیکیشن کی اپنی ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے اور یہ دیکھئے سیاست میں اہم چیز سیچویشن ہوتی ہے افراد نہیں ہوتے بعض صورتوں میں افراد بہت اہم ہو جاتے ہیں جیسے عمران خانہ اپنے کرزمیٹک آدمی ہے اور اس کا تاثر یہ ہے کہ بہت جرت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے جیسے قائد آدم بہت اہم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی قائد آدم 37 کا الیکشن تو نہیں جیتے تھے 24% بوٹ ملے تھے وہی قائد آدم تھے اور وہی ان کی شہرت تھی سیچویشن میٹر کرتی ہے صورتحال بدل گئی ہے اب یہ آپ کو مبالغہ لگے گا لیکن میں تو فاتحہ پڑ چکا ہوں کئی دن پہلے نون لیگ پہ بھی اور پیپلز پارٹی پہ بھی عمران خان کے لیے ابھی محلت موجود ہے یعنی عمران خان کا جو نیرٹیب ہے جو قیانی آنے ہیں اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ان کی پروار میں اس میں ہوگا عمام نے اس کو ایکسپٹ کیا صحیح ہے مجیارٹی نے اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر پنجاب جو ہے وہ نون کے ہاتھ سے جاتا ہے تو وفاق پر کیا فرق پڑے گا وفاق کی حکومت پر دیکھیں یہ بڑا ٹریکی اور بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے میں نے چونکہ شروع میں آتے ہی کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نظام نے سسٹم نے اس چیز کو قبول کر لیا چونکہ پبلک کپی نے ان کو سمجھ آگئی انہوں نے کہا کہ انٹرفیر نہ کریں اور حمزہ نے یہ ساری سٹرگل اپنی پولیس اور عطا تارر اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے طوری موصلی کی اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے ان کے بحاف پر کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریزلٹس ایسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور پرویز الہی جو ہے وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں پنجاب کے تو وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان میں اور سسٹم کے درمیان ایک صلاح کروائیں ایک سیٹلمنٹ کروائیں تاکہ اس کے بعد پھر فیڈل گارمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی وہ فوری طور پہ مجھے گرتے نظر نہیں آتی مجھے لگتا ہے کہ پنجاب آ جائے گا شہباز ان کے پاس پرویز الہی کے پاس اور پھر ایک الیکشن کی ڈیٹ ہوگی جو غالبا نیویمبر کے بعد ہوگی کہیں سہی ہے اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر پنجاب جو ہے وہ نون کے ہاتھ سے جاتا ہے تو وفاق پر کیا فرق پڑے گا وفاق کی حکومت پر دیکھیں یہ بڑا ٹریکی اور بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے میں نے چونکہ شروع میں آتے ہی کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نظام نے سسٹم نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ چونکہ پبلک کپی نہیں ان کو سمجھ آگئی انہوں نے کہا کہ انٹرفیر نہ کریں اور حمزہ نے یہ ساری سٹرگل اپنی پولیس اور اتا تارر اور ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کے طور پر ہی موصلی کی اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے ان کے بحاف پر کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریزلٹس ایسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور پرویزلہی جو ہے وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں پنجاب کے تو وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان میں اور سسٹم کے درمیان ایک سلا کروائیں ایک سیٹلمنٹ کروائیں تاکہ اس کے بعد پھر فیڈل گارمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی وہ فوری طور پر مجھے گرتے نظر نہیں آتی مجھے لگتا ہے کہ پنجاب آ جائے گا شہباز ان کے پاس پرویزلہی کے پاس اور پھر ایک الیکشن کی ڈیٹ ہوگی جو غالبا نومبر کے بعد ہوگی کہیں